اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی انتقال کر جائے وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے تو انہیں ائر لفٹ کر کے یا جو بھی جس طریقے سے بھی انہیں وہاں لے کے آیا جاتا ہے تو اب دیکھیں جہاں تک دین کی بات ہے کہ ہمیں حکم تو یہی ہے کہ جو فوت ہو جائے اسے جلد اچھل دفنا دو چھیک ہوگی بات یہ تو سب کو پتا ہے اور اس کے دفنانے میں تاخیر نہ کرو تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر علماء یہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمر ہے کہ آپ اگر ڈیلے کر رہے ہیں ایک دن دو تین تین دن کے بھر ٹرانسپورٹ ہو کے آئے گی اور یہ ہوگا اور آبائی زمین میں ہی دفن ہونا ہے تو یہ آبائی زمین میں دفن ہونے والی بات جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ قرآن اور حدیث سے دلیل تلاش کریں قرآن اور حدیث میں اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کے برخلاف یہ دلیل ملے گی کہ تاخیر نہ کرو دفنانے تو اب لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے چند ایک جو میری فہم میں آتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کسی غیر ملک میں دفن ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ وزٹ کرنے آئیں گے کوئی ہوگا ہی نہیں کوئی ہمیں وزٹ کرنے آئے گا ہی نہیں ہم بھولے بسرے ہو جائیں گے کوئی جان پہچان والا ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے آ کے خاص کوئی دعا کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بعض اور دروس میں برزخ کے دروس میں بتایا ہے کہ قبر والے پہچانتے ہیں جو ان سے ملنے آتا ہے اسے دیکھتے ہیں اسے جانتے ہیں تو اسی لیے جو ہے جب بچپن سے لوگوں کو قبرستان لے کے جائے جاتا ہے کہ یہ تمہارے دادا کی قبر ہے یہ تمہارے پردادا کی قبر ہے تو ان کو ایک طریقے سے الیک سلیک میں اللہ تعالیٰ دیکھیں روح جو ہے نا اس کی نگاہ بڑی ڈفرنٹ ہے جسم کی نگاہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر وہ وہ چیزیں منکشف کرتا ہے جو جسم پر نہیں ہوتی جسم کو اگر آپ کسی آڑ کے پیچھے رکھ دیں تو وہ جسم اس آڑ کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا روح کا معاملہ بڑا جدہ گانا ہے پھر یہ نہیں کہ روح جسم کے ساتھ بندی ہوئی لپٹی ہوئی قبر میں وہ بھی پڑی ہے ایسا نہیں ہے روح عالم برزخ میں ہے قبر میں موجود قبر سے مراد صرف یہ زمینی قبر نہیں ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے سمندر کی تہ بھی ہو سکتی ہے دریا کی تہ بھی ہو سکتی ہے زمین میں بکھری راک بھی ہو سکتی ہے جو کوئی اس کی قبر ہو جس کسی کیفیت میں اس کی قبر ہو روح کا اس سے تعلق رہا ہے اب جو عذاب قبر ہے یا جو جزائے قبر ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے تو چھپی ہوئی ہے پر وہ اسے محسوس کرتے ہیں اور یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ یہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں پر تم شعور نہیں رکھتے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری بسات بڑی لیمیٹڈ ہے ہمارے ہاں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہر شے کو دنیا ہی کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ شے ان پر منکشف نہیں ہوتی تو وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ تو ہے ہی نہیں ایسے ہی کچھ لوگ ان ویڈیوز پر برزق کی زندگی سے بطالق ویڈیوز پر بھی آ کر کمنٹ کرتے ہیں ایسا کیسے وہ اپنے مشاہدے کو علم اليقین اور علم الاین سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارا مشاہدہ تو فائیف سینسز کے اوپر محیط وہیں تک لیمیٹڈ ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملے جدہ گانا ہے تو ایک ان کا یہ ہوتا تھا کہ اپنے علاقے میں ہوں گے تو لوگ آئیں گے دعا کریں گے ایسال ہوگا اچھا دوسری چیز یہ کہ کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے اس کی قبر تک جانا ضروری بھی نہیں ہے لیکن قبر پر جب جاتے ہیں تو قبر والا خوش ہوتا ہے تو دعا تو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں ایسال تو آپ لندن میں بیٹھ کے بھی اپنے بزرگوں کے لیے ایسال کر سکتے ہیں جو پاکستان میں دفن یا بغلہ دیش میں دفن یا انڈیا میں دفن ہیں ہمارے پر دادا کسی اور جگہ دفن ہیں جہاں ہمارے دادا دفن نہیں ہیں تو الگ الگ جگہوں پر لوگ ہیں ان کے کوئی پرک ہیں وہ ملتان میں دفن ہیں ان کے پرک جو ہیں وہ کئی اور دفن ہوں گے تو پورا سلسلہ ہے اب آپ ہر جگہ تو جا نہیں سکتے ہر جگہ کا آپ کو علم تو ہے نہیں لیکن آپ دعا تو ہر جگہ سے کر سکتے ہیں اور اللہ عز و جل ان تک ان دعاوں کو پہنچاتا بھی ہے ایسال کو پہنچاتا بھی ہے تو یاد رکھیں روحوں کے مقامات سے متعلق میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ روح جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے اور روح کیسی ہے روح ہوتی کیسی ہے اس کی جتنی تفصیلات ہمارے علم میں تھی وہ میں آپ سے ذکر کر چکا اب ہمارے ہاں کچھ لوگ بال کی خال نکالنے کے لیے بھی سوال میں سے جواب میں سے بھی اتنے سوالات نکال لیتے ہیں کہ وہ ایسی کیسے اس کیسی ہوگی اس کا قد کتنا ہوگا یہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہیں ہم اگین جسم کو موڈل بنا کر روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یاد رکھیں روح کے بارے میں میرے رب نے بڑا واضح طور پر قرآن کریم میں ایک بات فرما دی ہے کہ میرے پیارے نبی آپ فرما دیں کہ روح تو میرے رب کی حکم سے ایک شاہ ہے اور تمہیں علم نہیں ملا مگر تھوڑا سا تو ہم یہ تھوڑے سے علم میں روح کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے بڑے واضح بتا دی ہے تم نہیں سمجھ سکتے حالانکہ روح تو تمہارے اندر کی چیز ہے لیکن تم تو اتنے ہو کہ تم اپنے اندر کی شاہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو باہر تو چھوڑ دو اور دعوے تمہارے اتنے ہیں کہ جیسے بہت بڑی کوئی شاہ ہو اور دیکھیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے صورت النساء کی آئے مبارکہ ہے تو امتت القاری کی جلد نمبر دو صفحہ 284 پر حدیث نمبر 125 کے تحت علامہ بدر الدین اینیے فرماتے ہیں اچھا علامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور اس کے علاوہ ہر مبہم چیز کا علم فرما دیا اب یہ ضروری نہیں کہ وہ علم آپ نے آگے امت کو بتایا ہو کیونکہ ہر وہ علم جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے بھی پہنچانے والے علم جس علم کا تعلق ہم سے تھا ہماری ہدایت سے تھا اور اس کا تعلق ڈائریکلی کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے تھا وہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا لیکن ہمارے ہاں کچھ جہلہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہنچا دیا بس اتنا ہی علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا استغفر اللہ حضرت یہ تو نبی کے علم پر تم خود کا ٹھہرا لگا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں کہا کہ بس جو بتا دیا اتنا ہی پتا تھا میرے نبی کو اللہ نے تو نہیں کہا نہ رسول نے کہا کہ جو کچھ مجھے پتا تھا سارا کچھ تم کو بتا دیا بلکہ جو تمہارے لیے تھا وہ سب کچھ بتا دیا جو تمہارے لیے نہیں تھا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تمہیں بارال حضرت ابراہیم باجوری کے اس قول کو تحفت المرید علی جوہر التوحید کے پیج نمبر 391 پر بیان کیا گیا یاد رکھیں موت کے معنی کیا ہوتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جاتا روح مرتی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقت الموت ہر ذیرو موت کا مزا چکتا ہے جو مزا چکھے وہ چکھنے کے بعد بھی زندہ رہے گا نا تو ہی چکھے گا سمجھ آرہی ہے بات جو چکھتے ختم ہو گیا تو اس نے چکھا کیا سمجھ آرہی ہے بات اور اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر قبر میں سوال کس سے ہوتے ہیں بھائی برزخ میں رہتا کون ہے قیامت میں جسم کو دوبارہ بنا کر اس میں جو ڈالا جائے گا کیا اسے تھوڑی بنایا جائے گا دوبارہ یعنی روح کی بات کر رہا ہوں روح تو اللہ نے بنا دی اس کو قائم رکھا جب بنا دی اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے تو روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے جو روح کو فنا مانتے ہیں وہ بدمذہب ہے بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو چار اسی طرح موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے جیسا کہ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ سکس ففٹی ایٹ پر آتا ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب وہ جسم تک محدود نہیں ہے پہلے اس کی صلاحیت جسم تک محدود تھی اب وہ جسم سے نکل گئی ہے تو اس کی صلاحیت وہ روحانی ہو گئی ہے اب جیسے جبرائیل امی بشری پیکر لے کر آئیں اچھا اب روح کا جسم سے تعلق مرنے کے بعد بھی یہ دیکھیں نا روح کا جسم سے تعلق جو ہے وہ بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے جو کچھ بھی انسان کے بدن کی فارم اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی پھر نہیں لوٹے گی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ بھی ہوگی اور متاثر جس طرح حیات دنیا میں ہوتی بلکہ بہار شریعت میں جلد ایک صفحہ سو پر آتا ہے اس سے زائد ہوتی ہے جتنی دنیا میں ہوتی کیونکہ تعلق گہرا ہے اچھا عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی فلا مکان میں روح کا ڈیرہ ہے وہ مار دیتی ہے فلا جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا اس کی روح بھٹک رہی ہے قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں اس بڑے سے مکان میں کافروں کی روحیں رہتی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے سوائے بقواسات کے یہ باتیں کوئی احیثیت نہیں رکھتی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آپ شرح السدور اٹھا کے دیکھیں پیج 237 پر اوزر آپ کو یہ مل جائے گا کہ وفات کے بعد مومنین کی روحیں رمیائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتے ٹھیک ہے اور کفار کی یہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں ان کے رسپونسیبیلیٹی ہے یہ نہیں کہ خید کر کے رکھے جاتے ہیں خازن ہیں یہ ان کے اور کافروں کے روحیں ان پر جو فرشتہ مقرر ہے ان کا نام دو ماہ ہے پھر روحوں کے مقامات کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کافروں کے روحیں یہ مقصود جگہوں پر قید ہوتا جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات مقرر ہیں اس پر میں آپ کو ایک already درس بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں روحوں کے مقامات سے متعلق اور انہیں اور مقامات پر مومنین کی روحوں کو ان مقامات کے علاوہ اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں افکورس اللہ کے ازن سے یہ جملہ لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے ازن کے بغیر جاتی ہیں استغفر اللہ العظیم اور یہ الاستسکار کی جلد نمبر دو صفحہ چھے سو سترہ میں حدیث نمبر 292 کے تحت امام مالک کا یہ قولات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بھی موجود ہے کیا آپ نے فرمایا کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہیں عرص کی گئی اور کافروں کی روحیں ارشاد فرمایا وہ تو سجین میں قید ہوتی ہیں احوال القبور کتاب ہے ابن رجب کی اس کے پیج 182 پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے اب یاد رکھیں سجین جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام اچھا اسی طرح بہار شریعت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حضب مرتبہ مختلف مقامات میں رہت بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ 101 پر اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ گو کے آسمانوں میں رہتی ہوں کیونکہ بعض آسمانوں زمین کے درمیان رہتی ہیں ارواح بعض پہلے آسمان پر بعض دوسرے پر اسی طرح کرتے کرتے ساتھ میں آسمان تک مختلف مقامات میں ارواح کے مسکن ہیں اور بعض کی تو آسمان سے بھی بلند ہیں اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں ہیں اور بعض کی عالعیلیین میں ہیں مگر وہ کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو بالکل تعلق قائم رہتی جو کوئی قبر پہ آئے اسے دیکھتے ہیں اسے پہچانتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھ اس کی مثال حدیث میں یہ آئی ہے کہ ایک پرندہ ہے ایک طائر ہے پہلے پنجرے میں بند تھا قفص میں یعنی یہ جو بدن جو ہے یہ قفص ہے اس لیے کہتے ہیں روح قفص انسری سے پرواز کر گئی پہلے جسم میں بند تھا جسم کے ماتحت تھی تو جسم چونکہ محدود ہے ٹائم اینڈ سپیس میں اور اسی لیے روح بھی اسی کیپاسٹی میں تھی جس میں جسم تھا اب چونکہ اس پنجرے سے پرواز کر گئی تو اب آزاد ہو گئی اب اس پر وہ معاملات نہیں رہے جو جسم پر ہیں ہمارے ہاں یہ جاہلوں کا جہلا کا یہ طرز عمل ہے وہ روح کو بھی جسم والا سمجھتے ہیں کہ جسم پر جو 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 آپسٹیکلز ہیں جو لیمیٹیشنز ہیں وہ سمجھتے ہیں روح بھی انہی میں آتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو لوگ اس قسم کی باتیں بنا لے تو بہرحال بہار شریعت میں جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو ایک پر بڑی تفصیل آتی ہے اچھا اسی طرح کافروں کی جو خبیس روحیں ہیں ان کے بھی مقام مقرر ہیں وہ آزاد نہیں گھومتی بلکہ بعض کی ان کے جہاں پہ مرگٹ ہوتی ہے جسے مرد جلانے کی جگہ یا ان کی قبر یہ وہیں تک قید رہتی بعض کی چاہے برہوت جو یمن میں ایک نالہ ہے ایک وادی یعنی وادی ہے وہاں تک بعض کی پہلی دوسری ساتوی زمین تک زمینیں بھی ان میں بھی تو طبقات ہیں قرآن کیا کہتا ہے جیسے آسمان ساتھ ہیں والارضو مثلہن زمینیں بھی ساتھ ہیں وہ زمینیں ساتھ کیسی ہیں وہ طبقات الارض کیسے ہیں وہ تمہارے اور ہمارے کھودنے والے طبقات الارض نہیں ہیں کہ کوئی کھودتے کھودتے ہمارے ہاں یہ بھی بڑا وصلہ ہے جیسے انہوں نے آسمانوں کے طبقات خود بنا لیے کہ بھئی سورج چوتھے آسمان پر ہے اور چاند فلانے آسمان پر ہے یہ آپ نے خود بنائے وے طبقات ہیں یہ یونانی فلاسفیاں کے بنائے وے طبقات ہیں قرآن اور حدیث میں ساتھ میں چوتھے آسمان پر سورج نہیں ہے یاد رکھو یہ یونانی فلاسفی تھے جن کی بعض تعلیمات کتابوں میں عربوں نے نقل کی اور پھر وہاں سے پھر مختلف اور کتابوں میں آگئیں قرآن حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح طبقات الارد جو ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ تم کھوتے کھوتے زمین کی کور میں پہن جاؤ گا تو بھئی یہ تم مولٹن ہے یہیں ہوگا یہیں قید ہوں گے وہ اللہ نے تم پہ یہ ہر علم کو نہیں انکشف کیا یاد رکھو ہر شید تمہاری دسترس میں نہیں ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کل علم ہم کھوچ کے نکال سکتے تو اس لیے وہ طبقات الارد میں زمین کی طبقات میں کسی طبقے میں پہلے میں دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں آل دوے ساتھویں تک باز کیوں اس کے بھی نیچے سجین میں اور کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے وہ اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے مگر مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتے کیونکہ کافروں کی روحیں قید ہیں کہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا جانور کا جس کا ہو اس کو یہ تناسخ اور آوگان کہتے ہیں یہ بھی محض باطل اور کفری عقیدہ ہے اس پر بھی بہار شریعت میں جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو تین پر بات آتی ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں ایک اور مسئلے پر بھئی بعض لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھئی فلا کی قبر کے قریب دفن کیا جائے یا فلا کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے ایسی خواہش کا اظہار کرنے میں کوئی بمانیات بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمیں فلا نیک لوگوں کی قبروں کی قریب دفن کیا جائے اس میں بھی کوئی خرج نہیں بلکہ میت کے حق میں بہتر اور فرحت اور سکون کا معاملہ ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے کہ میت کو نیک لوگوں کی درمیان دفن کرو مثال کے طور پر حدیث مبارکہ آتی ہے حلیت الاولیاء میں امام اس بہانی لے کے آتے ہیں اسے جلد ایک صفہ 354 پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک سالے لوگوں کی قبور کے درمیان دفن کیا کرو اس لیے کہ میت کو برے ہمسائیوں سے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندوں کو برے ہمسائیوں سے تکلیف ہوتی ہے اب وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جی مر گئے ختم ہو گیا ماملا اب قبر کی بات ہے اور کسی کو کیا خبر اور یہ اور وہ ہے نا ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسے بد مذہبوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں بڑی دلیل ہے کہ اگر سب ختم ہو گیا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا کیا ماملا ان کو ہمسائیوں کی حاجت کیا ہے پر بات یہاں پہ بڑی واضح بیان کی گئی اور اس حدیث کی تشریح میں ملائزہ کیجئے حافظ زین الدین محمد بن تاج العارفین المناوی جنہیں آپ کہتے ہیں امام المناوی متوفی 1031 ہجری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فیض القدیر شرح الجامع السغیر کی جلد ایک صفحہ 229 پر کہ میت کے ولی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ میت کو دفن کرنے کے لیے صالحین اور نیک لوگوں کی قبور کا قصد کرے اور میت کو ان کی قبور کے قریب دفن کر کے تاکہ ان کی برکت اور وسیلہ حاصل ہو اس دفن جو دفن کیا جا رہا ہے اسے اچھا اسی طرح ایک اور حدیث اسے امام بخاری لاتے ہیں اپنی کتاب صحیح البخاری میں اور اس میں ایک باب قائم کر کے کہ باب ہے باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکری وعمر رضی اللہ عنہما یہ باب ہے اس کے تحت جو امام بخاری جلد نمبر ایک حدیث لے کے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی کہ حضرت عمر بن میمون عوضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال اپنے صحاب زادے سے فرمایا کہ یا عبداللہ بن عمر ہم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے میرے دونوں رفقاء کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونے کی اجازت دے دیجئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ درخواست پیش کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں انہیں یعنی حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس لوٹے تو حضرت عمر نے ان سے ذریعہ فرمایا کیا خبر لائے انہوں نے ارز کیا کہ یا امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ کے لئے اجازت دے دی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اس متبرک اور مقدس مقام سے زیادہ میرے لئے بطور آخری آرامگاہ کوئی جگہ اہم نہیں تھی تو جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اٹھا کر وہاں لے جانا اور سلام ارز کرنا پھر ارز کرنا کہ آقا عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبلستان میں لے جا کر دفن کر دینا اس حدیث کی شرعہ میں بعض محدثین میں آپ کو بتاتا ہوں لکھتے کیا ہیں سیئل بخاری کی اس روایت کی شرعہ میں پہلے دیکھتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ متوفی ایٹھ ہنڈرڈ ان فیفٹی ٹو یہ جو آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو صالحین کی قبور کے پڑوس میں اپنی قبور بنانے کا خواہشمد ہونا چاہیے اور اس کا شوق رکھنا چاہیے اور اس امید و نیت کے ساتھ کے صالحین پر نازل ہونے والی رحمت اس بندے کو بھی پہنچے گی وَفِهِ الْحِرْسُ عَلَى مَجَاوِرَاتِ الصَّالِحِينَ فِي الْقَدُورِ طَمَعًا فِي اِصَابَةِ الرَّحْمَتِ اِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ فتح الباری جلد نمبر تین صفحہ چو ہنڈرڈن ففٹی شارع بخاری امام ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ جنہیں آپ امام بدر الدین عینی کے نام سے جانتے ہیں متوفی ایٹھ ہنڈرڈن ففٹی فائیو ہجری لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں آپ بھی شارعین بخاری میں سے ہیں شرح بخاری امدت القاری جلد نمبر آٹھ بنانے کا خواہش مند ہونا چاہیے اور اس کا شوق رکھنا چاہیے اس امید و نیت کے ساتھ کے صالحین پر نازل ہونے والی رحمت اس بندے کو بھی پہنچے ایک دو اس میں آپ لکھتے ہیں الحرص علی مجاورت الصالحیر فی القبور طبعاً فی اصابت الرحمت اذا نزلت علیہ جبارہ تو یہ چند ایک ثبوت بہت ساری باتیں ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا ہے اور وہ لوگ جو حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ محدثین جنہوں نے اس پہ شروحات لکھی ہیں وہ اس کے زیادہ جاننے والے ہیں اسی لیے اور وہ آئمہ وہ فقیح جو قرآن و حدیث کا جنہیں علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے اس لیے میں نے کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کیے تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو کہ ساتھ صاحب کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں جو سلف الصالحین سے چلی آ رہی ہیں جو فہم دین اسلام میں سنی حضرات میں یہ جو فہم چلا آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے یہ کوئی پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے یہ وہ علم ہے جو ہمیشہ سے علماء اور محدثین اور محققین اور فقہہ کے درمیان اور آئمہ کے درمیان چلا آ رہا ہے سلف الصالحین سے جسے کتابی شکل میں صرف پاکستان انڈیا میں نہیں لکھا گیا نہ امام بدر الدین اینی پاکستانی انڈین تھے نہ پھر اور مختلف امام حجر اسقلانی کوئی پاکستانی انڈین تھے نہ دیگر محدثین جن کا میں نے ذکر کیا نہ امام بخاری پاکستانی انڈین تھے نہ امام مناوی پاکستانی انڈین تھے تو معاملہ یہ واضح ہوا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ وہی ہیں جو سلف الصالحین سے چلی آ رہی ہے اور ہر جگہ آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو اس سے الگ بات کرے یعنی وہ کوئی ایسی بات بنا رہا ہے جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ